اسلام علیکم فرینڈ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو میجیکل رائس فلاور یعنی کہ چاولو کے آٹے سے میجیکل وائٹننگ کریم بنانا سکھاؤں گی تو جلدی سے چینل کو لائک سبسکرائب کر دے بیل آئیکن کو ہٹ کر دے تاکہ میں جو بھی نیو ویڈیوز اپلوڈ کر آپ کو نوٹیفکیشن میں جائے تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جیپنیز وائٹننگ کریم بنانا سکھاؤں گی جو کہ ہے سیکرٹ جیپنیز وائٹننگ کریم تو ویڈیو کو فل واج کرنا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے یہ کریم بنانے کے لیے آج ہمیں بہت ہی سمپل انگریڈینٹس جائیں جو کہ آپ کے گھروں میں موجود ہے پہلی چیز ہے جو ہے وہ چاولو کا آٹا آپ کو بتا یہ انٹی اکسیڈنٹ ہوتا ہے اور آپ کی سکن کو پریونٹ کرتا ہے سکن ایجننگ سے اور ریڈیوز کرتا ہے آپ کی فائن لائنز کو ساتھ میں آپ کی سکن کو لائٹننگ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے فیر کرتا ہے گلوئی کرتا ہے اور ساتھ میں آپ کو بتا ہے آپ کی سکن کا ٹیکسٹر ایمپروف کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے اس میں ہم روز وارٹر کا یوز کریں گے آپ کو بتا ہے ارکے غلاب کے اندر بھی کتنی سکن وائٹننگ ایفیکٹس موجود ہوتے ہیں تو یہاں پہ آج ہمارے پاس جو بہت ہی تین سپل بیسک چیز ہیں ایک تو ہے چاولوں کا آٹا رائس پلار اور دوسرا ہے ہمارے پاس ارکے غلاب جو کہ ہے روز وارٹر اور تیسری جیزہ وہ ہے لیمن اچھا یہاں پہ بات کریں آپ لوگ یہاں پہ فریش جو ہے چاولوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں یہ میرے پاس جو ہے پیکٹ والا رائس پلار ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ یہ سکن کو آپ کی ایکسفولیٹ کرتا ہے آپ کو بتا ہے چاولوں کے آٹے سے آپ کی سکن کی اوپر سے ساری ڈیڈ سکن اتر جاتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے یہ کورین اور جیپنیز بہت زیادہ یوز کرتے ہیں چاولوں کا ان کی ڈائٹ میں ان کی سکن کیر میں ہر چیز ٹاولوں کا بہت اتمال ہوتا ہے چاہے وہ رائس کا پانی ہوں رائس کے آہ رائس ووٹر ہو اور جو ہے یا سکرٹ جیپنیز کریم بنانے کے لیے اچھا یہاں پہ جو ہے میں لیمن کا یوز کروں گی لیمن جو آپ کو بتا ہے اس میں سکن لائٹننگ پروپرٹیز ہوتی ہے اویلی فیس والوں کے لیے آئل کنٹرول کرتا ہے ایکو لائجن کو انکریز کرتا ہے پیمپل سے فائٹ کرتا ہے اور ایکنی کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے ایکنی کے سکارز ڈسکلیریشن اور بلیمیشیز کو بھی روکتا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے ارکے ہلاب ہے یہ میں نے دو بوٹلز اس لیے رکھی ہیں ایکسپری والی بوٹل ہے آپ چاہے تو یہ بھی یوز کر سکتا ہے اور یہ میرے پاس جو ہے بڑی بوٹل بھی پڑی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ میں اس میں سے جو ہے وہ یوز کر لو یہ بہت ہی سمپل کریم ہے بہت ہی افیکٹیو اور اچھی کریم ہے یہ جیپنیز کورین یہی کریم پر آکر جو ہے اپنے یوز کرتا ہے آپ کو پتا ہے جیپنیز کورین کی سکن کتنی زیادہ گلاس اور بیوٹی فول ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے روز ووٹر کے اندر آپ کی سکن ٹون کو اپروف کرتا ہے سکن کو ہائیڈریٹ کرتا ہے ساتھ میں آپ اس کو ٹونر کی طرح بھی یوز کر سکتے ہیں ریڈنیس کام کرتا ہے فائن لائنز رنگلز اور پورس کو ٹائٹن اپ کرتا ہے ٹائٹ کرتا ہے اور ساتھ میں سکن کو سموتھ کرتا ہے اور لارچ پورس کو بھی مینیمائز کرتا ہے اچھا چاولوں کے آٹا میں نے یہاں پہ تقریباً دو ٹیبل سپون کی قریب لیا ہے تو اس میں جو ہے میں ایک لیمن سکویز کر کے ڈال رہی ہوں اچھا یہاں پہ جو ہے آپ جو ہے لیمن جوس پہ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر فریش لیمن لے لے تو زیادہ بہتر ہے یہ کریم جو ہے دو سے تین دن آپ نے رکھنی ہے بس کیونکہ یہ ساری جو ہے اورگینک چیزیں اس میں ایڈ کی ہیں تو آپ اس کو زیادہ دن بنا کے نہیں رکھ سکتے تو یہاں پہ جو ہے میں اندازے سے جو ہے اس میں پانی ایڈ کری ہوں روز ووٹر اس کے اندر تو اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کی بہت زیادہ پانی بھی نہیں ڈانا بہت کام پانی بھی نہیں ڈانا یعنی کہ آپ نے ایک ٹھیک سی پیس بنا لینے جو ہی کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں اپنے فیس پہ نیک پہ ہاتھوں پاؤں کے اوپر اور جو ہے آپ لوگ اچھے سے جو ہے اس کو مکس کر لیں تاکہ اس کی کنسیسٹنسی ٹھیک ہو جائے اچھا آپ کو پتہ ہے چابلوں کا آٹا آپ کی سکن کو بھی ریپیئر کرتا ہے ساتھ میں سوتھنگ کرتا ہے ایکس فولیٹ کرتا ہے ڈیڈ سکن ریموف کرتا ہے سن ٹین بھی ریموف کرتا ہے اور ساتھ میں جو ہے بہت سے اس کے فائدے ہیں انٹی آکسیڈنٹ آپ کو پتہ ہے کورینز وغیرہ جیپنیز وہ چابلوں کا کتنا اسمال کرتا ہے اپنی خوراک میں بھی اور جو ہے اپنے فیس پر لگانے کے لیے بھی کتنا زیادہ وہ یوز کرتا ہے تب بھی ان کی سکن اتنی زیادہ پیاری ہوتی ہے اور گلوئی ہوتی ہے اور گلاس سکین ہوتی ہے پوری دنیا میں اور یہ کریم اتنی ایزی ہے آپ اس کو اپنے گھر میں ہی مجود چیزوں سے بنا سکتے ہیں تو اس کو آپ نے اچھے سے پیسٹ کو مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ اس میں کوئی بھی لمز وغیرہ نہ رہ جائے اور دوسرا جو ہم نے اس میں روز ووٹر ایٹ کیا ہے نا وہ آپ کی سکن کو جو ریڈنیس ہوتی ہے اس کو بھی کام کرتا ہے ساتھ میں سوتھنگ ایفیکٹ دیتا ہے اور لیمن صاحب کے دارک سپورٹز بھی فیڈ ہوں گے اور آئل کنٹرول بھی ہوگا اس طرح سے اب میں آپ نے اس کو اپنے فیس اور نیک پر اپلائے کر لینا آپ اس کو ماسک سمجھ لیں کریم سمجھ لیں یعنی کہ یہ آپ کو ہر طرح سے یہ جو ہسکین وائٹننگ کا ایفیکٹ دے گا اور یہ اتنا کوئی اچھی ریمیڈی ہے یہ آپ ضرور بنا کر دیکھیں اپنے گھر پر اور کوئی مہنگی بھی نہیں ہے عام گھروں میں یہ سب چیزیں مجود ہوتی ہیں اس میں جو ہم نے یہ تینوں چیزیں ڈالی ہیں لیمن روز ووٹر اور آئیس فلار آپ کو پتا یہ تینوں ہی سکین وائٹننگ میں یوز ہوتے ہیں اور اب جو ہے میں نے اس کو اچھے سے اپلائے کر لیا آپ نے اسی طرح سے اپنے فیس نیک ہاتھوں پر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد میں اس کو اب ہلکے ہلکے ہاتھوں سے روز ووٹر میں نے اس پر سپریئے کیا تھا تاکہ میں اس کو سکراب کر لوں اور یہ اچھے سے جو ہے اب میں اس کو سکراب کر رہی ہوں یہ آپ کے ہاتھوں سے ساری میل کچیل ڈرٹ وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ صاف کر دے گا اور آپ کی سکین کو بہت زیادہ سمودھ کر دے گا کیونکہ چاولوں کے آٹے میں قدرتی اللہ کی طرف سے وہ ایکس فولینٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایکس فولیٹر کا کام بھی کرتا ہے سکراب کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے یعنی کہ ماسک کریم اور سکراب یہ ترین ون جو ہے میں نے آج آپ کو یہ بنانا سکھا رہی ہوں اور اب میں نے اس کو آپ اس کو چاہے تو وہش بھی کر سکتے ہیں اور کیونکہ میں ویڈیو بنانا تھا تو میں نے اس کو جو ہے وہ سپنج سے اچھے سے اتال لیا تھا اور اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ریزرلٹ کتنا اچھا ہے میں بھی آپ کو ہینڈ ووش بھی اپنا کر کر دکھاؤں گی جیسے کہ آپ نے سٹارٹنگ میں بھی دیکھ لیا تھا کیونکہ یہ ایک جیپنیس سیکرٹ وائٹنگ کریم ہے تو یہ بہت ہی کمالی کریم ہے آپ لوگ اس کو گھر بنائیں دو سے تین دن میں آنا اچھا جی یہ ریزرلٹ دیکھ لیں آپ بھی اس والے ہینڈ پہ میں نے لگایا تھا اور وہاں سے اتنا سموت ہو گیا تھا کیونکہ جب ساری ڈیٹ سکین اتر جاتی ہے آپ کے سکین کے اوپر سا تو نیچے سے نیو گلوئی اور برائٹ سکین نکلتی ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سن ٹین بھی ریموف کرتی ہے اگر آپ کو جو ہے جیسے گرمیوں میں انسان کا زیادہ جو لوگ باہی راتے جاتے ہیں ان کو جیسے سورج کی شوائے آپ کو پتا ہے آپ کی سکین کو کتنا ڈیمیج کر سکتے ہیں اچھا آپ اس کو کسی ڈی بی میں بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں دو سے تین دن کے لیے بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں مگر اس سے زیادہ نہیں ایزی سی چیز ہے آپ اس کو فریش بنا لے تو زیادہ بہتر ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی اچھی میں نے آج آپ کو یہ ریمیڈی بتائی ہے ویڈیو اچھی لگے ہو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ